موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالعیز آئیے دیکھتے ہیں آج کا خبرنامہ سید سلیم صاحب نے خاجہ بلال کو کہا کہ اپنے جماعت والوں کو لیجئے اور مسجدوں پر کچھ بولیے پر کہا کہ آنے والے جمعہ کے دن مسجد عبداللہ کھل جانی چاہیے آئیے دیکھتے ہیں یہ ائرپورٹ دوستو کچھ ٹیکنیکل وجہ سے نیٹ کے پرابلم کی وجہ سے جو ہے یہ میرا لائف کٹ ہو گیا تھا تو میں کہہ رہا تھا خاجہ بلال حمد صاحب مسجد کے معاملے کے اوپر نکلیے آپ کے جماعت والوں کو لیجئے مخامی امیلہ کو لیجئے ان کے ہاتھ سے نیانگریشن کرائیے مولانا احمد پشا خادری صاحب آج کل انہوں بھی مقبول ملت کرتے مقبول ملت یہ مسئلہ اتنا مقبول ہو گیا ایریہ کا پورے ایریہ میں یاختورے میں بیچے نہیں ہے شیخ ارشد احمد سب کے سلام کے جواب نہیں دے سکتا ہمیں سب کو والے کے مسئلہ سب کو والے کے مسئلہ بات کرنے دیجئے مجھے میں سلام کے جواب دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئے بعد میں دے لیجئے آپ جو سبجٹ پر بات کر رہے ہیں وہ اس کے کلیپنگ کٹ کرتے ہیں لوگ لیکن ادھر ادھر بھیجتے ہیں چاروں طرف سبجٹ کو تمام کو والے کے مسئلہ تو خاجہ بلال احمد آپ کہاں ہیں مجھے مسجد عبداللہ جمعہ کے دن یہ جمعہ میں اگر نہیں ہو رہا ہے آنے والے جمعہ کے دن مسجد عبداللہ کھل جانی چاہیے ماں جو بھی مخامی عوام کی خواہش ہے عوام کی خواہش کو مکمل کرتے ہوئے آئیے آپ فائی ہنڈر روپیس ڈیلیوری مین کو ساتھ لائیے اور وہاں پہ جو ہے مسجد کا افتدہ کیجئے اور ہدایت پاشا کو بھی ساتھ لائیے ہدایت پاشا کے ہاتھ سے کٹوا دیجئے محسین خان بھائی انٹریس کھانے والوں کو وکٹیم بول رہا ہے شہبہ زحمت خان یہی تو ہے بھائی شہبہ زحمت خان صاحب کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ انہوں وکٹیم ہے انہوں بیلڈنگ وکٹیم اسوسیشن ہے انہوں اس بیلڈنگ کے اندر انہوں کسی کو بھی رہنے نہیں دیتے نوہرہ شیخ بھی جو آفیس تھی وہ جھگڑے ہوتے رہے ان کے اس کے بعد میں جو ہے اس کو چگلے لگا دیئے اگر وہ باہر ہی تھی کم سے کم تو آج لوگوں کے پیسے تو بھی ملتے تھے بیل ہوئی تو چارہ نے تو ملتے تھے پراپورٹیز اگرہ جتنے بھی تھے اس کو گورنمنٹ سیز کر کے لوگوں کے پیسے دیتی تھی ویسے نوہرہ شیخ پہلی عورت نہیں ہے ایسے سیکڑوں لوگ ہیدر آباد کے اندر حلال منافع کے نام کے اوپر چکر لوگوں کو جو ہے آپ کے جو ہے چونہ لگا چکے ہیں پہلے سمجھے آپ برحل اب ایک دو تین مسجد ہو گئے سیکریٹیٹ مسجد کل تو ٹولی ٹولی چھو گی کے پاس کی مسجد کا افتتہ اور جو ہے یہ یاخد پرے کی مسجد یہ جمعہ کل کا جمعہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو میں مطالبہ کروں گا کہ آنے والے جمعہ تک بستی کے لوگوں کا ڈیمینڈ پورا کرو اور وہاں پہ بیٹھ کے ایک تصویہ کر کے خاجہ بیلالحمد صاحب آپ جائیے پلیس جا کے بیٹھ کے میں آپ کو اپنی پرانی محبت کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کے گھر کے لیے جائیے جا کے بیٹھ کے آپ کے انچارج کو جو آخد پرے کے انچارج جو ہیں ان کو لائیے اور ہدایت پشا کو لائیے بیٹھئے بستی والوں کی کیا ڈیمینڈ پوری کیجئے ایجاز علی خریشی صاحب کو بھی رکھئے کمیٹی کے اندر وہ بھی رہنا چاہتے ہیں خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی رکھئے رکھ ایک نئی کمیٹی متبر لوگوں کی بنا کے مسجد میں پہلے نماز چالو کرا دیجئے مسجد کو بند مت رکھئے اگر ہو سکا تو اس میں اثر اور مغرب کے دمیان میں ایک دینی مدرسہ رکھئے بچوں کو پڑھنے کے لیے کسی مولی صاحب کو لگا کے پچیس پچاس بچے آئیں گے وہ وہاں پہ جو ہے دین حاصل کریں گے انکل فردخان صاحب کہاں ہیں سیکریٹریٹ مسجدوں کے لیے محمد عرفان آپ فردخان صاحب کو فون کر کے پوچھئے کہاں ہیں انہوں بول کے میری سے پوچھ رہے ہیں آپ آپ سوال میری سے پوچھ رہے ہیں کون کدھر ہے کہاں ہیں ان کا نمبر چاہیے تو آپ لے لیجئے ان کو فون کر کے پوچھئے بھئے آپ کہاں ہیں میری سے کیسا پوچھ سکتے آپ کہ میں سب کا ٹھیکے دار ہوں پوروں کا کونٹیکٹر تھوڑے ہوں میں انہوں کہاں ہیں انہوں کہاں ہیں کون کون کہاں ہیں فون نمبر لیو بات کرو ان کو توجہ دلاؤں جیسا ہمیں دلاؤں میں پوچھ رہا ہوں اسدودی نویسی آپ آپ ورانہ سجھ میں گھوم رہے ہیں جا کے ساکشی مہاراج گھوم رہے ہیں یہ ہمارا ہی ادمی ہے اسدودی نویسی ہماری بیٹی میں بیہار میں بھی جتائے ہمارے کو یوپی میں بھی جتائیں گے خدا ان کو طاقت دے بنگال میں بھی جتائیں گے ہمارے کو ارے سچی بات باہر آگئی جو ہم چیخے تھے ایک زمانے سے ہم جو بول رہے تھے کہ یہ آدمی سیکولر اسٹیٹ وائز پارٹیوں کو نہیں جا کے شیخ شہباز انشاءاللہ میں بولتا نہیں it is confidential کل سیکریٹیٹ کے پاس پہنچو دیکھو دیکھو کدھر گالا بناوا ہے دیکھو کدھر جا سکتے پولیس کا انتظام دیکھو کدھر سے جگہ بنتی دیکھو ہوگا تو اسے وہاں کچھ نہ کچھ میں جاؤں نہ جاؤں میں تو جا کے آواز اٹھا کے آ گیا میری سہت کے سریٹی پتہ نکل اور آپ لوگ پہنچو نوجوان بچے پہنچو مسجدوں کے آباد کرو بے شک یہی مسجدیں جو کہے مسجدیں ویران پڑے ہوئی ہے اور جو مسجدیں بن کے تیار ہے ایک یم ایم کے لیڈر آکے بور رہے ہیں کہ مسجد کا افتتہاروں کو مدرے صاحبن کرو عجیب و غریب بات ہے ایک یم ایم کے لیڈر کمیٹی بنا تھا کہ اٹھارہ منہ سے مسجدوں کو روکے رکھ دیئے اب ان کے صدر صاحب ورانہ سی بیہار اور بنگال گھوم رہے انہوں سیکریٹیٹ کے مسجدوں ارے پہلے یہاں کا مسئلہ حل کرو بابا ہاں کن کی مہناز فاطمہ بلکے وہ پرانے ہی ہے ذرا بلا کر دیتا ہوں بے گالیاں و لیاں دیری بیچاریوں مہناز فاطمہ کے نام سے ڈی 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 بنا کے ڈما میں آج ڈائٹنگ پہ ہوں مہناز فاطمہ آپ جو گن��� گالی لکھے وہ میرے کو گالی کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں نمبر اور پتہ دالوں کے ہی چیز میں کتے ہیں کئی کو آتے ہیں یہاں پہ تم کو معلوم ہے مینا سفاتیماں یہاں پہ بیٹ شیٹوں کا کاروبار کرتے سو میرا پتہ سو کو معلوم ہے اتتا کوئی مائی کا لال کوئی مانی جنی جو ہے آکے کھٹکا مار لے یہاں پہ سمجھے اب میں خود پھڑتا ہوں نا پورا ہیدر آباد میں خود موڈر سجل پہ پھڑتا ہوں سیکڑوں لوگ ملتے راستے میں مجھے کتنے لوگ ملتے میرے کو اور شیخ عرشت احمد کل جمعہ ہے اب وہ مسئلہ یا خود پرے کا جہے اب یہ راتے رات تو حل نہیں ہو سکتا وہاں کے پورے ایریے کے لوگوں سے بھی میرے فون آئے وہ ایجاز علی خریشی صاحب کے کوئی بھائی بھائی انہوں بھی بات کرے بولے مسئلہ وحسانی ایک طرفہ سنے یہ کرے وہ کرے میں ایجاز علی خریشی صاحب یمائیم لیڈر چننے کی بھٹی وہ بھی میرے بہت پرانے جاننے والے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اپیل کروں گا ایجاز بھائی دل بڑا کیجئے آگے آئیے اللہ کا گھر کھول دیجئے اور جو مناسب کمیٹی ہے آپ خود کھڑے ہو کر بنائیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دیں گا میرے کو آپ سے کوئی وہ نہیں ہے آپ میرے بہت پرانے ملنے والے ہیں میرے پرانے بہت اچھے دوست ہیں اب تو میں آپ ہی سے اپیل کر رہا ہوں کہ مسجد کا تعالیٰ آپ خود اپنے ہاتھوں سے کھولیے آپ خود بلائیے اللہ کو خجا بلال کو اور یاسر عرفات کو اور احمد پیشا خادری امیل کو بلائیے بستی والوں کو بلائیے اور مینس فاتح ماہ وہ دکھ رہا بھئی ہمارے محسین قان تو اب ادھر آتے یہاں پہ ہماری آئی ڈی کے اوپر آکے گالی گلوش کرتے بھئی اور محمد عمر وقران سب کو والے گم سلام آکے گندے گندے گالیاں دیتے اب یہاں اتنے لوگ ہیں میرے پاس اگر وہ بیٹشٹ کا پورا بندل میں دے دیا تو صبح تلقہ مہنس فاتح ماہ کو جو ہے سات آٹھ بچے پیدا ہو جاتے اتنے ہیں میرے پاس یہاں پہ سمجھے آپ اپن حق کے آواز بولتے نا سج بات بولتے نا اب پوچھے نا اپن صدر کہاں ہیں بول کے ویری صدر سام پوچھتے گئے لوگوں کو چنگا چنگا لگتا بابا کو گالی دیے تو برا نہیں مانتے اممہ کو گالی دیے تو برا نہیں مانتے لیکن ان کے سیاسی اببا کو بولتے ہیں لوگوں کو برا دکتا گالیاں دیتے آکے ارے ہم پوچھ رہے ہیں بھئی ہم پوچھ رہے ہیں اتنا پاور ہے آپ کا میں کیسی آر میرے دوست ہے میں کیسی آر صاحب کا مرے تک ساتھ دوں گا یہ سب ان کی تخریر ہے نا اکبر ادی نویسی کی تخریر ہے کیسی آر صاحب آپ کے لیے چیف فنیسٹر کا عوضہ وہ چھوٹا ہے آپ کو تو پی ام ہونا چاہیے ہے نا صبح تم چلے گے لندن کو ٹھیک ہے جائے رہو کوئی بات میں لندن میں آرام کر رہے ہیں چلو بڑے بھائی تو ہے نا یہاں پہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں اور کتی دور ہے اور کتی دور ہے سی ام کا گھر کتنی دور ہے ایک فون کر کے بات کر سکتے کیسی آر صاحب سنگے بنیاد آپ رکھتے بولیتے ہو باری شریش ہو گئی تھی ابھی تو سب خیریت سے ہے نا ذرا رکھ دیجئے نا آپ جائیے نا وہ مندیر مسجد اور چرج بھی بنا تم بولے بناو بھائی چرج بھی بناو یہ بھی بناو اور کوئی اتراز نہیں ہے ہم تو بولے ہیں مندیر بھی بناو انیسو دن میری طبیعت ٹھیک ہے ذرا شگر ذرا لیول زیادہ ہے انشاءاللہ کل بھی سیکریٹیٹ پہنچنے کی کوشش کروں گا میں سہید کہتے بار سے لیکن وہاں کچھ نہ کچھ تو ہوگا ایکشن ہوگا کل پھر انشاءاللہ سیکریٹیٹ مسجد کے لیے صبح خیامت تک یمائم سید عمر خیامت کب آنے والی ہے معلوم ہے میاں یہ لو ایک اور ایک آگے صبح خیامت تک ایک خصہ سناتوں میں تمہارے کوئی سید عمر کوئی بری بات تو نہیں بولے آپ خلی صبح خیامت تک یمائم بولے اسی لیے بلوک نہیں کر رہا ہوں آپ کو میں ایک زمینوں کا کاروبار کرنے والے یعنی جتنے بھی چور لینڈ گرابر لوگوں کا کھا جانے والے یہ سب کے سب کہاں آ کے پناہ لیتے کہاں کے پناہ لیتے آپ کی جماعت میں آ کے رہتے سیدھا وہاں پہنچ جاتے ختل کرے پہنچ جاتے سوت کے کاروبار والے وہاں موجود وف کے زمینہ کھانے والے وہاں موجود ان پوروں کے ڈرائی کولا صدر صاحب پوروں کو ان کو معلوم ہے انہیں چور ہے انہیں بٹے واز ہے انہیں ریپیسٹ ہے انہیں ریپ کراسو ہے انہیں فلاں کراسو ہے اسے وہ معلوم ہر ایک کی جنم پتری وہاں پہ ہے اس کے بعد گلے لگا لیتے ہیں انہوں ایسے ہی ایک نکلے تھے صبح خیامت تک بلکے یمہ یم صبح خیامت تک انہوں کئی کروڑ روپے کا فراٹ کرے کئی کروڑ روپے کا کر کے انہوں پہنچ گئے کہاں پہنچ گئے چھتر چھائے میں آگئے بڑے غلام علی استاد کے پاس آکے ہاتھ پہ بائٹ کر لیے بولے استاد آپ تو استاد ہے کتنی جلدی ترخی کرے آپ کرایے کے گھر سے آپ کھروڑ روپے کے پیلس کے اندر پہاڑ پہ چلے گئے آپ میں آپ کی غلامی کر لیتا ہوں چلو میں کیا کیا کرے آپ آپ کی پوری روپورٹ میرے کے نہیں وہاں اتتے کروڑ روپے کھا گئے چلو ٹھیک ہے جاؤ شہر میں پورے بڑھ بڑھ ہورڈنگز لگاؤ ہماری فوٹو ہاں لگاؤ اب شہر میں جا بجا لاکھوں روپے کے ہورڈنگز لگ رہے ہیں ہم پریشان کہ اچانک یہ کون آ گیا یہ نیک آدمی آ گیا اماندار آدمی آ گیا اور جو ہے محمد عبدالعاصف جزاک اللہ کون آ کے یہ لگا رہا ہورڈنگا جب معلوم کرے تو معلوم ہوا کوئی فاروخی بلکے نام ذہن میں نہیں آ رہا میرے یکی یم آ یم کے اندر شامل ہوئے زمینوں کے بڑے بڑے گھٹالے بیلڈنگوں کے اس کے کرکیائے انہوں انہوں لگا رہے تھے یہاں آتے کی ساتھی پورے گناہ ماف انہوں نہیں کھو گئے انہوں لگا ہے نارا یم آ یم صبح خیامت تک وہ پکارے وہ پکارے وہ پکارے نہ کارپوریٹر کا ٹرگیٹ ملا نہ یا ملے کا ٹرگیٹ ملا اب آج کل تھنڈے ہو گے علمہ ہو آج کل ہاتھا پتا نہیں ہو ان کا میں کوئی پارٹی سے نہیں ہو سمیرہ لوں میرے کوئی جس کا دل بولا اس کی سپورٹ کرتا ہوں جو اچھا رہتا کام کرنے والا ہے اس کو بولتا ہوں میں بھئی اچھا ہے کام کرنے والا ہے میرے کوئی پارٹی سے تعلق نہیں ہے فارس خادری بھی آ رہے کیا کہاں ہیں گا بھئی وہ وہ فونوں کے اوپر ہی چلاتا ہے کام خلی ہو پریکٹیکل جانا وہاں پہ سیکریٹریٹ کرنے بولے تو دم ہو نہ اتار نام سلیم صاحب اچھا نہیں اتار نام نہیں ہے اس کا فاروخی ہے آخری میں صبح خیامت تک بل کے نکلے تھے انہوں بہت پیسہ کھڑچا کرے بہت پیسہ وہ دعواتان کرے وہ کرے یہ کرے وہ میں فوٹو لگا کی جب بھی لکھتا تھا اتار فاروخی ہے وہ نہیں کچھ نام ہے ان کا کون سے اتار فاروخی سوری ایک اورے کہاں ہے بھئی آلیا بھٹ کتے تیرے پاس دم ہے تو وہ تیرا ایڈریز دال اثر دو دینے ویسی زندہ بھا دلو ہے کوالیا بھٹ ارے کون سے کون سے بنا کر رکھتے رہے بھئی یہ تم لوگاں آئیڈیاں ہاں میرے کہنے کیوں آتے ہیں ایڈریز دال کے کتے بچے ہیں سمیر عالم ہیں عبدالعلیم ہیں ہاں علیہ سودین ہے عدید غوری ہے ارے ری باپ رے یہ لوگاں بھوجھنے ہیں راجندہ نگر ایم ایم لیڈر کے مرڈر کا کیا کیس ہے کچھ بھی کیس نہیں ہے انہوں جو ہے کسی سے انٹریس پہ پیسے دلاتے تھے لوگوں کو انہوں چھوٹے چھوٹے بزنسوں میں ہزار روپے دیئے بانز والوں کو ان کو شام کو جو ہے گیارہ سو روپے لے لیتے تھے کسی ہوتل والے کو کسی ماروڑی یا کسی پارڈی سے پندرہ بیس لاکھ روپے انٹریس پہ دلائے تھے سات پرسنٹ پہ انہوں ایک پرسنٹ انہوں رکھ لیے تھے اس میں سمجھیا آٹھ پرسنٹ سمجھو اب ایک پرسنٹ جو مہنے کو لیتے تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ پیسہ مہنے کو جو ہے ان کا کام کہ مہنے کو جو ہے وہ پیسے دلانا اب وہ ادھر سے پریشر بڑھ گیا تھا تو پیسے دلانے کی چکر میں پیسے دلانے سکے سامنے والا ان کو پریشر دالا رہا تھا انہوں گیارینٹر ہے برگر انٹریسٹ انٹریسٹ ہی ہے خصہ وہ لیکن ان کا انٹریسٹ نہیں دلانے کا ہے سوت کا کاروپرسن جو بیچ میں ایک پرسنٹ کا خصہ ہے خلی ہو اس کے اندر انہوں بھی کرتے تھے کاروپر بھول کے اطلاع ہے پولیس کا بیان آیا نا پورا پولیس کا پورا بیان آیا جی علیم پورا بیان آیا پولیس کا اتلاع روپے لیے لوگاں دینے سکے انٹریسٹ اتنا ہو گیا وہ انٹریسٹ کے پیسے دینے کے لیے لوگاں بلا کے مار دیا کل مسجیدوں کے پاس آ جاؤ نا سب یہاں بولنے کا نہ رہتا آپ کیا کر رہے ہیں مرہوم کے والی تو بولیں گے نا بھئی بدنامی ہو گئی تو میرا بچہ نہیں ہے بول کے سب ہی بولیں گے نا اب اولاد کو کیا فینانسر تھا بول کے بولیں گے پولیس کا آیا نا پورا نہیں پڑے پولیس کا پورا اسٹیٹمنٹ نیچے پوسٹ میں ہے نا نیچے مارنے والے کیا بولے کان سے لیے کتہ لیے کتہ لاکھ روپے لیے کتہ انٹریسٹ ہو گیا تھا منی لیننگ پورا یا فائر ہے نا اس کے اندر پورا یہ اچھی بات ہے اکبر ڈیویٹس کنٹر کر رہا ہوں سمجھے پورا وہ پڑھائے پڑھا کرو یار ان کے والید بور رہے ہیں والدہ بور رہے ہیں بولتے نا کوئی بھی ماں باپ ہو یار میں بھی ہوں اگر میرا اولاد بھی اگر کوئی غلطی کریں گا تو میں اس کو نبھانے کی کوشش کروں گا مر گیا مر ہوں اس کے اوپر اتا بڑا الزام ہے بول کے کوئی بھی ہم نے اور فیملی پر ایفیٹ پڑھتا بول کے کوئی بھی بولیں گے نا ویسے یمائیم کے اندر اور ایک اور ایک آیا ہوئے راس زوسیٹ کہتے اصد الدین تمہارے اببہ حریر سلیم کون سے کے گی بال ارے بابر اچھا تمہارا کوئی بالاں بھرے ہوئے سمجھو بالاں نکالا کرو میاں اگر آپ کہنے پیسے نہیں ہے تو ایک بیس روپے میں آتی بلیڈ وہ جو ہے لیو ایک تین چار بلیڈ جو ہے میرے پاس سے لے کے جاؤ آ کے اور گھر میں رکھو بلیڈ وہ اسے بالاں جو ہے وہ مقامت پہ نہ تمہارے رہنا نہ تمہارے گھر والوں کے رہنا گھر میں بھی جو ہے بولتے رہو کہ یہ بال نکالتے رہو نیچے اوپر کے سب نماز غورہ نہیں ہوتی اور تمہارا نامی فیک ہے اور اندر نیچے لیڈی کی فوٹو ہے اور تم آکے گالیاں دے رہے تمہارا اصد الدینہ بھی یہی سکارہ تمہارے کو انہیں بھی ویسے ہی ہے تم بھی ویسے ہی ہے چلو بلوک تم دیکھو آپ تو نہیں رکھنا بیاں بال نہیں رکھنا اب میں راس زوسی اب تمہاری زبان میں میں تمہارے کو ایک جواب دیتا ہوں اب آن نیچے بھی گالیاں ہیں جی اچھا وہ بھی یہ سب لکھے ہوئے انکل کنٹرول اوکے سمیر تھینکیو کنٹرول کر لے رہا ہوں میں وہ اس کو بلوک کر دیا ہمیں تب دیکھو اب آپ بولو آپ آکے بول رہا میرے کو کر دیا کر دیا محمد ماجید احمد پھر بھی اس کے لیے ایک میں خصہ سناتا ہوں ٹرین میں ایک بچی ٹوالٹ کو جاتے رہتی بھرہا ملی تو لیا کے گالیاں دیکھے گیا نہیں اس کے لیے بھر رہا ہوں میں وہ بچی جا کے بولتی کہ مممہ ادھر آگے ڈبے میں بیٹھے نہیں ہو لوگا میرے کو جو ہے دس روپے دیئے وہ سو روپے دیئے چڑی لے لو بولے اب وہ انہوں بولتے بھا کیا دل والے لوگ آئیں بھئی بچی کو میں وہاں پہ بات روم کو بھیجے تو کپڑے نہیں ہیں سمجھ کے چڑی نہیں ہیں بولکے سو روپے دیئے آگلے اسٹیشن پہ لے ہو بولکے ہاں تو اب انہوں بھی نکلتے زیک نکلے نے ابھی زیک گیا دکھو اس کے لیے بھر رہا ہوں میں ہمیں بھر بھی نکلتے بھائی شیج بغیر اس کے نکلے تو وہ لوگاں بیٹھے ہوئے والے دیکھتے رہتے انہوں جاتے رہتے بلاتے 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 دس روپے دیتے اب انہوں واپس چلے جاتے جاتے پھوچھتے آئی بچے کو جو ہے سو روپے دیئے میرے کو دس روپے بولے تو بچے کو پینٹی کے واسطے لیے دیئے تھے دیکھ کے بچے کو جو ہے نہیں ہے سمجھ کے پینٹی تمہارا کو دیکھنے کے بعد یہ دس روپے دیئے آگے اسٹیشن پہ بلیٹ خرید دو ریزر بلیٹ تو سمجھا والگم سلام علی میر تو یہاں میرے پاس آئے تو دس روپے ملتے خلی گالیاں دیئے تو وہ بھی بلیٹ خریدنے کے آستے اس کا بال اس کا بال بول کے ارے کیا رہے تم لوگاں اتنے جاہل پورے جتے بندیاں والے فٹپاتیاں آوارا گنجٹیاں گانجا مارنے والے گالیاں ہیں رہی یم ایم کے برکروں کا نہیں مریضوں کا نہیں تمہارے پاس کوئی دوسرا کومنٹ نہیں کر سکتے تم کوئی اچھا کومنٹ نہیں کر سکتے آکے کوئی بحث کرو آکے ہیلتھی باتچیت کرو ہاو گولو سیکریٹیٹ کے مسجدوں کو اب تلک آسد ادین اویسی کو جا کے کیسی آر کو پکڑنا چاہیے فوری اناغریشن کرنا چاہیے فوری ہاں لیکن عجیب و غریب بات ہے وہ زاکر شیخ زاکر یہ فون جو ہے دواخن وغیرہ سے آتے مجھے کیانسر آسپیٹل اسمانیہ سے وہ جو جا کے رضا الہی کا کام کرتا ہونا کسی کو خون کی ضرورت رہتی کسی کو دواء کی ضرورت رہتی کچھ رہتی وہ بیچارے مجبور لوگ جہے فون کرتے رہتے جیسا ایک لڑکا تھا دیکھو بھی آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے تھے وہ لڑکے کا جو ہے تو لینڈنگ لون آپ سے پیسہ لے کر سسائٹ کر لیے کچھ لوگ اس کے بارے میں کیا ہوا چاہیے لینڈنگ لون ایپ سے کچھ بینے وہ کیس چلنا نہ بھی تو اور اس میں ارسٹ ہو رہے ہیں کیا مثال دیے بڑے بھائی ہا 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 انہیں آ کے فلان جگہ کا بال بولا تو میرے کو لازمی ہے تھی گندی بات کیا تو میرے کو موزی بزفاد میں بغر گالی دیے کہ میں اس کو بولا کہ بچی گئی تو سو روپے ان کی امی گئے تو جو ہے دس روپے سمجھ گیا نا خصہ پورا سن سمجھ جاؤ بچی کو چڑی نہیں ہے سمجھ کے سو روپے دیے اس کی والدہ گئی تو جو ہے دس روپے سمجھے آپ اپنوں بھی خصہ ہو جتی ہے اپن بھی اگر ٹرین میں بٹے ہوئے رہے تو یہ آ کے جو گالیاں دے رہے نا اسوں کو صریف اپن دس روپے دیتے وینوت کمار راجہ سنگھ زندہ بہا سلیم بڑھے ہے جائے سیری رام بول اری 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 وینوت کمار کون راجہ سنگھ رہے وہ ہمارا باجہ اری راجہ سنگھ جائے سیری رام تو دور کی بات ہے راجہ سنگھ کو بول میں سلیم صاحب کی ایڈی پہ جا کے ایسا بولا تو نا ایسا بولے بول کے بول بولتا نا یاسے بول راجہ کو یہ دیکھ انہیں راجہ نہیں ہے اس کا نام ہے باجہ سنگھ اس کو بول اس کو جو ٹیگٹ دے کے کارپوریٹر بنائے نا انہوں میرے فالور تھے بھگا رہو بھگا رہو نام پلی کوٹ سے پہلے گلی میں مکانے بھگا رہو سیٹ کا مر گئے بیچارے میں جب ان کے گھر کو جاتا تھا بھگا رہو صاحب کے پاس مزفر علی خان صاحب تیلگو دیشم انچار ملک پہ جب ہم جاتے تھے تو وہاں پہ انہیں ڈھیلا پائجامہ پھین لے کے کالا لینڈا وہاں بیٹھتا تھا میں ایک دن دیکھ کے بولا انہیں کون تو بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے کالا لینڈو بولے تو بھگا رہا سب بولے اس کا نام باجہ سنگھ ہے انہیں اگوشہ میل میں رہتا کارپوریٹر کا ٹیگٹ دو بول کے پھر رہا ابھی کیا کروں میں رکھنے کینڈیٹا نہیں ہے تیلگو دیشم کے تو اس کو دے دوں گا سنچ رہاں میں بھلا انہیں پارٹے کا کوئی میمبر امبر ہے نہیں بھے پارٹے کا میمبر نہیں ہے سلیمان نا میں لڑ لیتا ہوں بھر رہا آپ جیتا کیا دے دیتا ہوں جیت گیا تو جیت جاتا نہیں جیتا تو تیلگو دیشم اپن پاور میں بھی نہیں ہے نا اچھے لوگوں کو دیکھ کے دینا بول کے دے دے رہاں انہیں لڑ لیتا ہوں بھر رہاں میں بھولے اس کی صورت دیکھو ہسنے لگے بھگاروں سب کہہ کوئی اس کی صورت آپ کو پسند نہیں ہے کیا سلیم بھائی ارے کیا باتاں رہتے ہیں آپ کے میں بھولا کانسٹوپیشن کا لینڈا دکھ رہا ہے انہیں خبز ہو جاتا دیکھو آتا نہیں آتا نہیں آیا تو ایک کالا بدبودار ایک لینڈا نکلتا تو ملک کانسٹوپیشن کا لینڈا وہ تو اتاہ سے بھگاروں سب پیٹ پکڑ گے ہر سے مر گیا بیچارا ہارٹ اٹیک ہو گیا بہت اچھے ادمی تھے ہو وہ سیکولار ادمی تھے اس کو کارپوریٹر کا ٹکٹ دے دی سنا رہے بینود کمار پوچھ اس کو تیرے راجہ کو پوچھ میرے کو پچانتہ کیا پوچھ یاد ہے کیا پوچھ اٹھ کے گاڑی کنے کار کنے میرے کو مزفر بھائی کو نمستے اننا نمستے اننا یہاں کے بڑے بات آنے کرنا رہے پوروں کی جنم پتریاں رہتے ہیں میرے کنے اس کے بعد کارپوریٹر بن گیا لکھی لی یاد ہے ان کے راجہ کو لے کے جا کے ان کی سمادھی کے اوپر پولاں چڑھاتے رہے بگگاروں صاحب کی بگگاروں صاحب کی مہربانی سے کارپوریٹر بنا اس کے بعد کارپوریٹر بن کے آٹھ دس مہنے کے بعد میں مسلمانوں کے خلاف بولنے لگا تو چندر بابو نیڈو صاحب کو بولی ہم لوگ صاحب انہیں ایسا ایسا کر رہا اس کو نکال دیا تو یمیلے بن جاتا ہے انہیں غلط ادمی کو ٹکٹ چلے گیا ارہندو پینڈنگ کرو اس کو تو تیرے راجہ کو جو ہے پانچ سال تلقہ چار سال تک کوئی پارٹی کے ایکٹیوٹی میں آنے نہیں دیا تیلگو دیشم کے لوگا چندر بابو نیڈو لوگا اس کے بعد نکال دیا تو مچ کر رہا تھا صاحب نکال دو پارٹی کا نام بدنام ہو رہا وہ لے تو لات مار کے حکال دیا لات مار کے حکال دینے کے بعد بی جے پی میں جا کے ایمیلے بنا وینود کمار بیٹشٹ کے ریزل کا ہے انکل آپ کیوں یس 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 اف کورس انڈیٹ پرسن آہ 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 یس برابر یہ پورے وہی ہے راجہ انہ کہتے میری مارتے کہتے راجہ انہ راجہ انہ کہا تیرے کو معلوم حصہ کیا ہوا راجہ انہ کو بواسری ہوگی تھی پائز تو وہ بہت درد ہو رہا تھا چیخہ پگار کر رہا تھا تیرا یا وینود کمار بھی جواب دے تم بھی سنے اب بہت گالیاں دے رہا ہونے تو بواسری ہو گئے اب ادھر ادھر کیا کیا کی کرارہ تو ڈاکٹر بولا آپریشن کرنا پڑتا اس کی پھٹ گئی اب نیچے کاٹیں گے پیٹیں گے کیا کرنا بول کے ایک آدمی کو بولا تو انہیں بولا ارے وہ سلیم انہ ہے نا بڑے سلیم انہ یا خود پورے کے پوشچے میں بولتا ہوں اچھی بات ہے ایک جنہ میرے پاس آیا رہے بھینود کمار آ کے بولا رہے وہ راجہ انہ کو یہ ہے ہمارے راجہ راجہ ہرے اس کی صورت دیکھ رہے راجہ صورت تو دیکھ رہے مہتر کے سر کی صورت راجہ کون رکھے رہے نام اس کا بولا میں کیا ہوا بولے تو بولے نہیں اس کو ایسا بواسری ہو گئی بہت پریشان ہے انہیں چیخہ مار رہا تو میں بولا اچھی بات ہے میں بڑے حکیم صاحب کا تمہارے کو نمبر دیتا ہوں بھارکس میں ہے انہوں سلالہ میں رہتے وہاں پہ جا کے دوا لگا لو بول اس کو بول کے میں نمبر لکھ کے بڑے حکیم صاحب کا دے دیا انہیں تیرا راجہ گیا وہاں پہ جانے کے بعد میں حکیم صاحب دوا لگا رہے آٹھ دن دوا لگا رہے آٹھ دن کے اندر راجہ کا دھرت کم ہو گیا اتتہ بھولا ہے رہے تیرا راجہ آٹھوے دن پوچھ رہا حکیم صاحب جو دوا لگا رہے تھے آپ دونوں ہاتھاں جو ہے میرے جو ہے چھوٹڑوں پہ رکھے تھے پیچھے دوا کیسا لگا رہے تھے پھر آپ حکیم صاحب بولے یہ راز ہے دوا لگانے کا سمجھے آپ ہاتھاں دونوں ایسے رہتے ہیں ایسی پلٹھا کے لگاتے ہیں دوا یہ اس کی تو میں جو ہے کیسا بھی لگا رہا تھا تیرا کم ہو گیا نا کم ہو گیا مگر میرے کو روزہ نا جو ہے گدگدہ رہا آپ کا نہیں آنا دل بھر رہا میرے کو بار بار اب کم بھی ہو گیا تو آنا دل بھر رہا حکیم صاحب بولے نے 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 جاؤ تم اب کبھی نکو آؤ تمہارے کو جب کبھی باباسر نہیں ہوتی میں اسپیشل اوریجنل دوا لگایا تیرے کو تو ایسا ہے تو اس کو پوچھو اس کو باباسریک ایسا کم ہوئی بول کے سمجھا ہماری کام آر تیرے دیکھو آپ ارے وہ آویسی آویسی کو بھول لے رہے بینود کمار ایدھر نہیں آنا رہے وہ آویسی تم لوگاں ملے وے ہیں دونوں سمجھے آپ تم لوگاں وہ لوگاں ملے وے ہیں انہیں تیروں گالیاں دیتا انہیں ان کو گالیاں دیتا ان لوگاں خاموش بڑھ جاتے تیرا راجہ پیسے لیتا سمجھا دس لاکھ روپے خصے میں لیا نہیں لیا پوچھ تیرے راجہ کو اس کو بھی لگانا پڑتا حکیم صاحب کنے کا میرا مائنڈ ڈیوٹ کر رہے یس میرا فتلی چلو میرا کام تو ہو گیا تھا جو میں ایمپورٹنٹ پائنٹس بولنا تھا ہمیں بول دیا تھوڑا سرکا اس سے لوگاں ہیں تو تھوڑا مائنڈ فریش ہوتا اور تھوڑا کچھ باتیں یاد آتے اپنے کو تھوڑا سرکا سمجھے آپ تھوڑا جسٹ انجومنٹ بھی ہوتا بچے بھی رہتے صبح امریکہ سے لندن سے سعودیہ سے ذرا وہ لوگاں بھی تھوڑا مسکورہ لیتے گلف میں اس میں ہس لیتے یہ لوگاں آئے تو جو ہے تھوڑا تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہوتا بور ہو جاتے نے تو پھر اپنی کلیپ میں اور دوسروں کی کلیپ میں یہی فرق ہے نا اپنے کے انہیں بورنگ نہیں ہوتی یہ کیا گھنٹا چلتا پرگرام اپنا دو دو ہنٹے چلتا سمجھ گئے اور یہ بیٹشٹاں والے بھی آتے رہتے بلخز مسجد کا بول دیا نا سلمان خان کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ کل جائیے نماز پڑھ یہ جو جو پڑھنے والے ہیں ارے مہناز فاطمہ کو میں بلاک کر آئے نہیں پھر آگئے پھر گالی دے رہے ہیں دیکھو بھائی لوگ یہ مہناز فاطمہ پھر گالیاں دے رہے ہیں مہناز فاطمہ بول کیا ہی نہیں اور دیکھو کتی گندی گالی ہے دیکھو دس روپے کا کوئی بلیڈ دو تین بلیڈاں دو ان کے امی کے لیے ان کے لیے سب کے لیے ذرا دے دا لو ہوئے بلاک مہناز فاطمہ چلو بلاک کر دیں گے گالیاں کان دیں گے بلیڈاں دے دیں گے بھائی شبنم بخشی سلام بول رہے ہیں سلمان سلطان جواب ایسی دینا سلمان کہاں نہیں دیکھ رہا نا انہیں پھر غیب ہو گیا سمجھے آپ دیکھو جعفر علی بلخص مسجد کو پہنچی آپ لوگ سیکریٹیٹ مسجد کریں دیکھو تلاش کرو اندر کدھر سے کچھ سکتے ہیں پر سمجھے آپ میری طبیعت کیسی ریتی معلوم نہیں ہے ابھی تو شگر تھوڑا ہائی ہے کوئی ایک جگہ تو آنگا میں یا ٹولیچو کی آنے کوشش کروں گا پیٹ کچھا ہو جا رہا دینا پڑتا ہے ان لوگوں کو دس روپیہ پیپل یس اب کیا ہے بیٹ شیٹ کے ساتھ بیلیٹ فری ان لوگوں کو تریشول دے دیے غیب ہو گیا نہیں بولنا بھائی آ کے ہم تم کے پیچ پہ جا کے گالیاں دے رہے ہم باجے سنگھ کے پیچ پہ جا رہے ہم کسی ہندوں کے پیچ پہ جا کے بھرا بھلا بول رہے بول رہے کچھ بولتے رہے ہم لوگاں میں کبھی آ کے کامنٹ کر آ رہے تم لوگوں کے پیچ پہ بندی کے پیچ پہ آیا ہمیں کسی نام رہے وہ بندی کرتے ہو کونے رہے بندی ہو کیا بڑے بڑے باتاں کر رہا بندی وہ ٹکلا اس کا بھی علاج ہے ہمارے پاس بڑے حکیم صاحب کا نے سر کے اوپر بالاں اکتے کس میں کی دم ہے تو دھو پیٹا دھول پیٹ لکھ برابر رہے دھول پیٹ نہیں دھول پیٹ میں دھول پیٹ بھی آتا ہوں وہاں میرے بھوت دوستہ ہیں پوری ہندو دوستہ بھی ہے میرے سو اب ملتے میرے سے سمجھا ماں بھی آتا ہوں میں کیا ہوتا رہے آئی تو ایریے میں آتا ہوں میں بٹھاتے میرے کوئی چاہی پیلاتے دھول پیٹ میں ہاں تُو کیا سمجھ رہا رہے کیا ہمارے ہندو دوستہ نہیں ہے سمجھ رہا کتے دوستہ ہیں رہے میرے وہاں راجیج بھائی ہے دیکھ راجیج بھائی نام سنا راجیج بھائی گا راجیج بھائی کے گھر کو آتا ہوں میں کلی چانے والا ہوں راجیش بھائی کرنے تو مل میرے کو ماں پہ سیتا جی کہاں ہے کی بھائی نئی دکھری سیتا جی سمجھے اب ارے باپ رہے میرے کیا کی نکال لیتے کہتے بھائی کیا کرتے نکال کے میرے پی ای ل ای وائی نکال لیتے بھرہ عبینت کمار نکال لو میرے نکال کے میرے کو بھی میں بھی بیزار ہو گیا بھائی اس کو سمال سمال کے رکھنا ہوں انڈر ویئر پیننا یہ کرنا وہ کرنا اور یہ بڑی حفاظت کرنا پڑتا ہے ڈائمنڈ کی ہو وہ خیمتی ڈائمنڈ رہتے ہو تو ایک کام کر راجیش وہ میرے ڈائمنڈ نکال لیتے وہ رہنا نکال کے ایک جو ہے گھر میں کون کون ہے پہلے یہ بول ایک امی کو دے دے ڈائمنڈ ایک آپا کو دے دے دو نو رکھ لیتے ڈائمنڈ رات میں جو ہے کھل لیتے رہتے رکھ لیتے کہیں چھپا لیتے ادھر ادھر ڈائمنڈ کو حفاظت سے رکھتے آزیم مہدی بھی اب ایون ٹاؤنشپ چیویلا اور مہین آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا چار لاکھ میں سو گز کا پلوٹ ڈرینیج ایلیکٹریسٹی فوٹ پاٹ بی ٹی روڈ کالج بس سٹوپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے مزید مانومات کے لیے ہمیں کال کریں ایڈریس پلنے نمبر 235 اپوزیٹ فیشرز دیپارٹمنٹ راجنگر نگر ہیدراباد کونٹیکٹ 7799603838 خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H News